موسیقی تمام سننے والے ناظرین کو قاری محمد ریاض قریشی کا صلاح السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی چینل سے اسلامی باطن لے کر آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ سے معافی ماں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائیا مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ ہمارے پیچھ کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اگر آپ ہم سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسٹاگرام پر فالو کریں اے محبوب میرے ان بندوں کو بتا دو جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے ہیں اتنے اپنی جان پر ظلم کر چکے ہیں آپ فرما دیجئے کہ لوگو اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو بے شک اللہ سارے گناہ ماف کر دینے والا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگو اللہ سے مافی مانگو توبہ کرو توبہ کرو استغفار کرو اور پھر کہے استغفر اللہ اللہ ہمیں ماف کر دے تو پھر مافی کی کوئی گنجائش نہیں اللہ فرماتا ہے قبل اس کے کہ تم پر کوئی عذاب آئے اللہ سے مافی مانگو بے شک اللہ سارے گناہ ماف کر دینے والا ہے اسی حوالے سے ایک بات خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص بہت منقار تھا اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی جب اس کو اس چیز کا احساس ہوا کہ مجھے اللہ سے مافی مانگونی چاہیے تو اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے مافی مانگی اللہ نے اس کو ماف کر دی اس نے پھر غلطی کی پھر مافی مانگی پھر اللہ نے اس کو ماف کر دیا اس نے پھر غلطی کی پھر توبہ کی پھر اللہ نے اس کو ماف کر دیا حتیٰ کہ اس نے ستر بار توبہ کی اللہ نے ستر بار اس کو ماف کر دی ایک دن لیٹا ہوا اس نے پھر غلطی کر دی سوچنے لگ گیا کہ میں نے اتنی بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکا ہوں کہ اب شرم آتی یہ کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں اور معافی مانگ ابھی یہ بار اس کے دل میں آئی تھی کہ حتی عیب سے آواز آتی ہے کہ اے میرے بندے ستر بار تنہیں معافی مانگی اور میں نے تجھے معاف کر دیا اور اب بھی تُو معیوس ہوا ہے اب بھی تُو معیوس ہوا ہے تُو اب بھی میرے پاس آو معافی مانگ بے شک میں اب بھی تُو یہ معاف کر دوں گا جب اس نے یہ سنا تو چیخ ماری رویا اور دور جنگلوں میں جا نکلا اور اللہ پھر اپنی باقی کی زندگی اللہ کی یاد میں ہی مزار گی یہ ہے وہ معافی معافی یہ ہے کہ تم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو بعض لوگ ہر ٹیم پڑھتے رہتے ہیں استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی استغفراللہ ربی یہ معافی مانگنے کا طریقہ نہیں ہے اللہ کی طرف رجوع ہو کے اپنی جو سارے جو تمہارے تم نے کی ہیں جو ہنتیاں کی ہیں وہ سب کو یاد کرو یاد کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو آنسو بہو گڑ گڑا ہو اس کے آگے یہاں تک کہ تمہارا دل مطمین ہو جائے اس بات پر کہ اللہ پاک نے تمہیں معاف کر دیا انسان خطا کا بتلہ ہے پھر اسے غلطی ہوتی ہے تو پھر معافی مانگو اللہ بخشنے والا مہربان ہے ہاں جو یہ سمجھ کر معافی مانگے گا کہ چلو میں یہ گناہ کر لیتا ہوں بعد میں توبہ کر لوں گا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی اس کی معافی نہیں یہ سوچ کر کبھی غلطی نہ کرنا کہ چلو ہم یہ کر لیتے ہیں بعد میں معافی مانگ لیں گے تو ایسوں کی معافی قبول نہیں ہوتی اگر ایسی گناہ کر دو کہ آپ کو خیال ہی نہیں ہے اس چیز کا کہ آپ نے گناہ کر دیا لیکن بعد میں ندامت ہوئی کہ میں نے یہ کیا کیا پھر آپ نے اللہ کی طرف فوراں رجوع لاؤ اور اللہ سے اس کو گناہ کی معافی مانگو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان رحیم کریم ہے اللہ حافظ رحیم کریم ہے اللہ حافظ موسیقی